آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بیسٹ ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں بہت اچھی ریمیڈی ہے گھر کی ریمیڈی ہے نیچرل ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے بالوں کی اچھی لیند ہوگی آپ کو کوئی بھی کیمیکل لگانے کی بلکل بھی جرورت نہیں پڑے گی آپ کے بال لمبے کالے گھنے ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کو اچھی طرح سے کالا کرے گا آپ سپید بال سے چھوٹ کارا پا سکتے ہو آپ کے بال کالا تو ہوگا ساتھ میں آپ کے بالوں میں کلر آئے گا بہت اچھا آپ پریشان ہو چکے ہو آپ بہت طرح کے چیزیں ٹرائی کر لیے ہو بلکل بھی آپ کے بال میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو آج کی ریمیڈی ایسی ہے ایسی میں بتانے والی ہو آپ چاہے اپنے بال کو کتنی بھی بار دھولو وہ کلر بلکل بھی نہیں جائے گا ایسی ایسی چیز ہم اس میں ڈالیں گے بلکل گھر کا سمان ہے کچھ آپ کو کھڑی دنا نہیں پڑے گا الگ سے کچھ لانا نہیں پڑے گا اور آپ کے بال جھڑ سے کالے ہو جائیں گے آپ دو موہیں بال سے چھٹکارا پا سکتے ہو آپ کے بال جھڑ رہے ہیں جھاڑو جیسے بن رہے ہیں آپ کے بال تو اس سے سب سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہو بہت اچھی ریمیڈی ایک بار جرور ٹرائی کرنا کوئی بھی آپ کو ڈائی لگانے کی جرورت نہیں ہے کوئی بھی کیمیکل لگانے کی جرورت نہیں ہے اور آپ کے بال لمبے گھنے کالے مضبوط ہو جائیں گے پھر چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک پتی لال لینا ہے یا پھر کڑھائی اس میں ڈالنا ہے آپ کو دو گلاس پانی اس میں ایک کافی کا پاؤچ ڈال دینا ہے یہ پانچ روپے والا کافی ہے آپ دو چمچ کے حساب سے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو اس میں ڈالا ہے ہم نے دو چمچ کے قریب رتنجوت پاؤڈر رتنجوت آپ کو آن لائن مل جائے گا آپ سرچ مارو گے آن لائن تو بہت سارے آ جائیں گے نہیں تو آپ مسالے والے کے پاس بھی لے سکتے ہو مسالے والے کے پاس سے تو دو چمچ کے قریب رتنجوت کا پاؤڈر ڈال لیا ہے اور ہاں آپ کے رتنجوت آپ کے بالوں کو بلکل کالا کر دیتا ہے آپ کے بال میں اچھا کلر دیتا ہے اس میں ایک بیٹ روٹ کٹا ہوا ڈالا ہے اور بیٹ روٹ آپ کے پاس ہو تو ڈالو نہیں تو پھر آپ اس کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہو یہاں پہ اور اچھے سے مکس کر دینا ہاں یہاں پہ ایک چیز اور ڈالا تھا میں نے اور وہ ہے کلونجی کا پاؤڈر تو کلونجی کا پاؤڈر بھی آپ کو مسالے والے کے پاس مل جاتا ہے کلونجی آپ کلونجی کا پاؤڈر نہیں ڈالنا چاہتے تو کلونجی بھی ڈال سکتے ہو چمچ ڈال کے اچھی طرح سے بوائل کر دیا ہے وائل کرنے کے بعد ڈھک دینا ہے اس کو تھنڈا ہونے رکھ دینا ہے اور ایک طرف ہم پریپیر کریں گے اپنی مہندی تو مہندی کے لیے آپ اپنی لیندھ کے کوئی سی بھی مہندی یہاں پہ ڈال سکتے ہو میں نے یہاں پہ پانچ چمچ مہندی ڈال دی ہے اس میں ڈالیں گے وہ جو پانی ہم نے بنایا تھا وہ پانی کو تھنڈا کر لینا گرم گرم پانی اس میں ایڈ مت کرنا یہ تھنڈا پانی تھوڑا سا تھنڈا کر لینا اور اس میں ڈالنا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا پانی ایک ہی بار آپ بہت سارا پانی نہیں ڈالو گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے کیونکہ اس میں گھٹلی نہ پڑے اور ایک چیز اور یہاں پہ آپ جب مہندی ڈالو گے تو دھیان رہے کہ ہم نے لیا نا اس میں جو کلر ہے بہت پیارا کلر آئے گا اور ایمیزنگ ریجلٹ ملے گا بہت آسم ریجلٹ آئے گا اب آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہو یہ مہندی گھڑ کی ریمیڈی اچھی ہوتی ہے یا باہر سے کچھ کیمیکل لگانا کیونکہ کیمیکل ہم بال میں زیادہ لگا نہیں سکتے اور کیمیکل اچھا ریجلٹ دیتا بھی نہیں ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے دو گھنٹے اپنے بالوں میں رکھ لینا ہے اور دو گھنٹے بعد آپ نورمل پانی سے واش کر لوگے شیمپو آپ کو ابھی نہیں کرنا ہے کم سے کم دو دن بعد ہی آپ شیمپو کرو گے اور بال میں اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے گا امیزنگ ریجلٹ ملے گا بہت اچھا ریجلٹ ملے گا ایک بار آپ یوز کر کے جرور دیکھنا بہت اچھی ریمیڈی ہے اور آپ کے بال سپید ہو چکے ہیں تو بہت اچھے سری پیئر کرے گا آپ کے بالوں کو نا اچھا گروہ دے گا آپ کے بال لمبے گھنے مجبوط ہو جائیں گے اور ایک بار جرور یوز کر کے دیکھنا بہت اچھی ریمیڈی بہت اچھے سے ورک کرے گی ویڈیو پسندہ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کرنا